انسان جو ہے یہ دس چیزیں سے بنایا ہے دس اس میں پانچ چیزیں اس جہان کی ہیں اس کو عالم خلق کہتا ہے وہ جہان جس کو اللہ نے وقت کے ساتھ بنائے خلق کیا ہے وہ پانچ چیزیں ہیں آگ، مٹی، پانی، ہوا اور نفس نفس انسان نفس انسان جسم ہے جسم تو یہ پانچ چیزیں تو اللہ نے اس جہان کی دی ہیں انسان کو کہ ان کو اس نے یہاں رہنا ہے کہ یہیں کھانا، پینا، نسل بڑھانا تاکہ مناسبت ہو جائیں تو یہ پانچ چیزیں اس جہان دیں لیکن اللہ جللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا محض آتمی عبادت کی اور یہ آیت کے لئے میں وَمَا خَلَقْتِ الْإِنسَانَ مَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ مَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ مَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ مَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ کیونکہ已经 visited وہ جو ہے کہ بھئی روح اللہ کا حکم ہے تو ویسے انسان کے جسم میں جو عالمِ عمر کہتے ہیں عالمِ عمر کی جو چیز ہے وہ روح ہے وہ کہہ روح دو عالم ہیں عالمِ عمر اور عالمِ خلق عالمِ عمر وہ جہان ہے جو عرشِ الٰہی سے اوپر اور عالمِ خلق وہ جہان ہے جو عرشِ الٰہی کے اندر جس میں ساتوں آسمان ہے جنت ہے زمین ہے سب کچھ ہے یہ عالمِ خلق کر جاتا ہے تو پانچ چیزیں عالمِ خلق سے دی اور پانچ چیزیں عالمِ عمر سے تو عالمِ عمر سے جو پانچ چیزیں ملی ہیں وہ عصمِ روحی کے پانچ سیکشن ہیں ہے روحی یہ ہمارا عمر ہے اور وہ جو اس ہی کے پانچ سیکشن ہیں ایک کا نام یہاں ادھر جائے حضر قاضی صلی اللہ پانی پتی مفسر قرآن ہے وہ لکھتے ہیں یہ یوں سمجھیں کہ جیسے یہ ایک فانوس ہے اور اس میں پانچ لہتے ہیں پرومیننٹ پانچ ایک قلب ہے روح ہے صد ہے خفی ہے اخفر تو یہ پانچ لطائف کیسے لئے دیئے تھا کہ ان کے ذریعے انسان معرفتِ الٰہی کو حاصل کریں معرفتِ الٰہی نہ ہاتھ حاصل کر سکتے ہیں نہ اقل بھی عالمِ خلق کی چیزیں نہ زبان نہ پاؤں یہ تو آرگنز ہیں اصل انسان جو اللہ کی معرفت کو حاصل کریں وہ یہ پانچ چیزیں سے بات کریں اس کی یہ پانچ لطائف ہیں کہ ان لطائف کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں یہ یاد کر سکتے ہیں اگر یہ مردہ ہوں یہ لطائف انہیں ڈڈ ہو جاتے ہیں نفس کی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر نہ کالے ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شعر ہے انسان گناہ کرتے ہیں تو اس کے دل پر ایک نکتہ لگ جاتے ہیں سیاہ توبہ کرتے ہیں تو ہٹا دیئے جاتے ہیں اور نہیں کرتا تو ہر گناہ کے بدلے ایک نکتہ اور لگ جاتے ہیں تو فرمایا اس طرح کرتے 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 اتنے وہ نکتے لگ جاتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں پھر اس میں خیر کی رغبت نہیں جاتے ہیں تو یہ کالے ہو جاتے ہیں نکتے کیا ہو جاتے ہیں کالے یہ لطائف کالے ہو جاتے ہیں اور اگر لطائف ستھری ہوں تو سفید ہوں اور خراب ہوں تو کالے یہ ان کی ہے اور اگر یہ سفید ہوں ستھری ہوں تو پھر انسان اللہ کو یاد بھی کر سکتا ہے اور اس کی مارشت کو بھی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ یہ لطائف ملی اوپر سے ہے عالم عمر سے تو ان میں وہ صلاح جاتے ہیں کہ یہ اپنے رب کو انسان پہچان سکتا ہے اس کی صفات کو جان سکتا ہے اس کی شان اس کی عظمت اور اگر یہ دیڈوں یہ جنیا کا بندہ ہے چیزوں کو جانے گا رب کو نہیں جانے گا چیزوں کو جانے گا اس کے لئے پانچیزیں ملیں ہیں آگ مٹی پانی ہوا نفس خاشا تو چیزوں کو جانے کے لئے یہ پانچیزیں ہیں اور رب کو جانے کے لئے دوسری پانچ چیزیں ہیں اور ان پانچ چیزوں سے اپنے رب کو تب پہچانے کا اگر وہ پانچوں چیزیں ستھری ہیں اچھا جی آپ اس کو بھی سمجھ لیں ستھری سے کیا مراد ہے جیسے قلب انسانی انسان کا دل ستھرا ہے یہ روح ہے یہ صدر ہے یہ خفی ہے یہ اخفہ ہے یہ پانچوں لیتا ہے یہ ستھریں ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زندہ ہوں ڈیڈ نہ ہوں کالے نہ ہوں اور دوسرے نمبر پر اور پھر ان میں یادِ الہی ہے اگر دل میں یادِ الہی ہے تو دل ستھرا ہے صاف بھی ہے پاک بھی ہے ستھرا بھی اور اس طرح روح سر خفی اکفہ ان لطائق کے اپنے اپنے پر سر ہے تو وہ اللہ کی شان ہے اس پر کھلتی ہے شان ہر روز اس کی نئی شان تو یہ کس پر کھلتا ہے لطیفہ سر پر خفی ہے تو وہ صفات کھلتی ہیں اگر یہ لطیفہ ستھرا ہو زندہ ہو کہ جو جو صفات ہیں عیسی علیہ السلام کی عیسی علیہ السلام علیہ السلام وہ صفات کھلتی ہیں سلبی صلب کی سلبی صلبی صفات کسی سے کچھ لینا دینا سلب کر لطیفہ یہ عطا کر دیتی ہیں ان کا طرح لطیفہ خفی سے ہے اور اکفہ اگر دندہ ہو تو وہ شان جامعہ کر دیں کہ ساری چیزیں پر انسان کو کردی صفات اور اس کی شان اور اس کی عزم اور اس کی بڑائی تو صدی صفات اللہ کھل جو تنہیں انسان کو اب یہ آپ بتائیں یہ سمجھیں کہ اگر لطائف ہی دیتنا پھر انسان کیا ہے پھر یہ ایک جانور ہے پھر اسکندہ ہے صرف نفس ہے بس اور کچھ نہیں وہ جو معرفتِ الٰہی کے آلے ملے تھے پانچ وہ ڈن پڑے ہیں تو وہ جو نفس ہے وہ تو وہ ہے جو جانور ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے نفس چھوٹے بچے کو دیکھو تو بچہ جب ہی دیکھو تو ہمیشہ اپنی اس کی ہوتی ہے لذت لذت شاہد جانور ہے وہ پھر لذات کے بیچے پڑا رہا ہے نفس انسانی کیا کرتا ہے کہ اس کی خوشی ہے لذت لینا آنکھ ہے تو اس سے بھی لذت ہاں سکتا ہے سینہ مہنم پر پڑتی ہے اس پر ٹک جاتی ہے ہلتی بھی مزا آتا ہے لذت آتا ہے تو یہ نفس انسان یہ اس کا ہے نفس میں اگر خرابی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ وقت لذات میں لگے گا یا شہواد اپنا ہاتھ بھی ایسے کسی جگہ پھیلے گا تو نرم جگہ پر وہ ٹکتا ہے وہ اسے لذت حاصل ہو تو پھر یہ لذات کے پیچھے پڑا جاتا ہے اسی میں زندگی اس کی تمام ہو جاتا ہے موت یہاں تک موت آجا ہے اور لطائف مردہ ہی رہتا ہے جو اگر لطائف مردہ رہتے ہیں تو رب کو تو یاد نہیں کر سکتا اب یہ نہ اس کی معرفت کو حصل نہیں سکتا اور یہ پتہ ہی نہیں کسی کو بھائی اس کی نشانی کیا ہے کہ بھی اللہ کی یاد نہ ہونا یہاں تک کہ نماز میں بھی اس کی یاد نہیں آتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ لطائف ڈیڈ ہے مر چکے ہیں اچھا یہ اس میں کوئی ابحام نہیں ہے لطائف جو سینگے میں اگر زندہ ہوں تو وہ تو ہر وقت وائبریٹ کرتے ہیں بکرتے ہیں وائبریٹ کرتے ہیں وہ تو انسان جس کے لطائف زندہ ہیں وہ اپنے لطائف کو محسوس کرتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کو محسوس کرتا ہے جیسے یہ میرا ہاتھ ہے تو مجھے میرے علم میں ہے اس کی اموٹھی بند ہوگی تو گویا کہ میں اپنے ہاتھ کو جانتا ہوں یہ زندہ ہے تو لطائف زندہ ہوں بل در سانی زندہ ہو تو ہر شک جس کا دل زندہ ہے وہ اپنے اس زندہ دل کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں اور اس دل کے پھر اثرات ہوتا ہے ایسے ایسے یہ ریڈییٹ کرتا ہے اگر دل زندہ ہوتے گا کرتا ہے ریڈییٹ ہے پھر اس کے دل سے اللہ کی محبت منتشر ہوتے ہیں اگر محبت ہے اور دل زندہ ہے تو وہ انتشار چاروں طرف پھیلتا ہے دل ایسی طاقت اس پر ریڈییٹ کرتا ہے اور یہ جذب کرتا ہے اللہ کی محرفت جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتے ہیں تو معارف اس پر ڈال دیتے ہیں اور ان کو پھر زندہ اگر دل ہو تو وہ جذب کرتا ہے زندہ ہی نہیں ہے ایسی ہے جیسے پتھر کا بارش پانی برسے گا اور اگر یہ زمین اگر یہ زندہ ہو تو ایسی ہے جیسے زمین بنی گیا حل چلا ہو گیا سوادہ پھلا ہو گیا بری بری ہو گئی ہے اب بھی بارش ہو گئی تو اس کو جذب کرے گا تو بارش کیا ہوتی ہے انوارات کی بارش تو جو انوارات ہیں معارفتِ الٰہی ہے اللہ کی بڑائی عظمت اس کی صفات ہیں وہ ان دلوں پر دھار ہو گئی ہیں جن کے دل سترے ہیں اور اگر دل سترے نہ ہو تو وہ پتھر کی طرح دل ہے ان پر تو واضح نصیت سنتے ہو جذب نہیں کرتے ہیں جذب کرنا ضروری ہے قلبِ نسانی کے مزید سترہ ہونے کے لئے اور مزید ستر ہے اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کتنا صاف ہو جائے کتنا صاف ہو جائے کہ ہر وقت ہر گڑی یادِ الٰہی رہے دل میں یہ اس کی نشان ہے اس کا مرتبہ احسان کی کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تُو اس کو دیکھ رہا ہے اور جب دیکھنا اس آنکھ سے نہیں ہے یہ آنکھ تو اور چیز ہے یہ تو روشنی سے دیکھتی ہے یہ دل کی آنکھ ہے دل کی آنکھ اس سے انسان اللہ کو دیکھتا ہے یہاں بھی پھر ایک آنکھ ہے اس کو ادراک کرتے ہیں کہہ رہے دیں ادراک کہ وہ اللہ کا ادراک کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے وہ ہوا معاکم اینہ معاکم یہ آنکھوں سے وہ ساتھ میں نظر نہیں آتا قلبِ ارسانی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے انسان کو اللہ نے ایسا دل دی ہے اگر ستر ہو تو یہ جو ہم ذکر مراقبہ کراتے ہیں بھئی تو مقصد کیا ہوتا ہے تو بھئی کوشک کرے ہر شخص کہ اس کا دل سکھرا ہو جائے صاف ہو جائے تاکہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے اس کی محبت کو حاصل کرے اس کی طرف سے جو انوارات فیض دل پر وارد ہوتا ہے اس کو جذب کرے تاکہ اور ترقی کرے اور وہ ایسے ہو جائے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے مرتبہ ایسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے تو یہ دیکھنا ہے اس دل کی آنکھ کا دیکھنا اس کو یہ دراک جائے اور یہ ہر مومن تو حاصل ہو جائے جو بھی محنت کرے جو بھی دل ستھرا کر لے صاف کر لے اس میں اللہ کی یاد اتنی یاد ہے کہ نکلی نہ اور اللہ والا کہہ رہے تھے کہ اگر اس میں اللہ والا پوچھا کہ آپ کو نماز میں دنیا یاد آتی ہے کہ اللہ ترہ ناس ہو نماز میں اگر دنیا کا خیال آگیا تو نماز کیا ہے اللہ کی شان ہے ہمارا یہ حال ہے کہ نماز میں اللہ کا خیال تو نہیں آتا دنیا کی آتا ہے اگر ہزار سال عمر ملے تو ایک لمحے کے لئے بھی غفلت نہ اللہ کا دیان ہٹ جانا اور غیر کا خیال آ جانا اس کو غفلت کرنا یہ عام اس وقت اس وقت غفلت نہ ہو ہر شخص میں غفلت 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 اور اللہ کی یاد اس کی محبت یہ انقاہ ہے بہت کم ہے یہ اس لئے یہ ذکر اور مراقبہ ہم سکھاتے ہیں ہمارے مشایق سکھاتے ہیں تاکہ مسلمان انسان ہے تو ایک اچھا انسان بنے اس کا دل ستھرا ہو اس میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کی معافظ کو حاصل کرنے والا ہو اور ترقی کریں ہر روز ترقی کریں معافظ میں ہر روز ترقی کریں روز نئے سنے معرف کس نے پوچھا معرف کیا چیز نہیں معرف تو دلوں پر اللہ پاک اتاب کتاب میں نہیں ہوتی معرف وہ تو ایک ایسا نور ہے جو دلوں پر اتاب ان دلوں پر جو ستھر ہیں صاف ہیں جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں معرف تو ان دلوں پر اتاب تو بھئی ہم محنت ہی کرنے والے بن جائیں کہ معرف جو دلوں پر اترتے ہیں تو بھئی ہمارے دلوں پر جذب کرنے والے بن جائیں ہمارے دل ستھرے ہو جائیں ان نے اللہ کی ہر وقت کی یاد ہر وقت کی یہ جو مرتبہ احسان ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے اس میں سب مشایق علماء کا یہ ہے کہ عبادت تو مسلمان ہر وقت چوبیس گھنٹے زندگی عبادت تو اس سے مراد کہہ چوبیس گھنٹے ایسے رہو کہ گویا کذن اللہ کو دیکھ چوبیس ہر وقت یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس کی ہر ایک تمنا کرنے ایران قرآن دنیا مال قصہ اس کی یاد تو بہت ہے لیکن اللہ کی یاد بہت کم اللہ کی یاد جمی رہی ہمارے دن میں محنت کریں اس کو ٹھہرائیں ہٹھ جائے خدا سے دیان پھر دیان میں لیں اللہ کی یاد گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا گویا کہ میں اس دیکھ چیز دل کی آنکھ ہے اللہ جللہ شان ہم اس کی تحفیق دے کہ ہم محنت کریں بیٹھتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ رحمت الہی اس کی معافت اس کی طرف سے ایک نور دل پر برس رہا ہے اور ضرور برست ہے کیونکہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی یاد میں بیٹھے گا اس پر سکینہ آگے سکینہ کو بتایا کہ یہ نور ہے دلوں پر بتارا جاتا ہے تو اس نور کو اپنے دل میں جذب کرے دل کو سمجھے ایسی زمین ہے پانی برسے پانی جذب کر لیتی میرا دل بھی ایسی ہے کچھ نور جذب کرے اسی میں مراقبے کا سارا گزر جائے اسی محنت میں خیال ہٹے پھر جمعے خیال ہٹے پھر خیال لائے تو کرتے 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 پھر جن دل ستھرا ہو جائے اور اللہ کی معاشرت کو حاصل کرے گا اور اللہ کی جواد اس میں آئے گی اور رہے گی بھاگے نہیں رہے گی ایسی محنت مراقبہ رضانہ کیا جائے گھر میں بھی بیس من آز گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے دس گھنٹے دس گھنٹے شٹی کا دین دس گھنٹے مراقبہ لوگے رو لوگے رو دل پا محنت کرتے گھنٹے دل جم جائے یا دی رہ کی اجی گھنٹے دل گھنٹے گھنٹے گھنٹ سال گھنٹے گھنٹے آز